السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک اور سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر جنت میں کسی غیر عورت پر نظر پڑ گئی تو ایک تو ہم دو میں بڑا رہتے ہیں اگر ایسا ہو گیا تو ویسا ہو گیا تو اگر مگر جو ہے نا اس کے اندر ہماری زیادہ تر کانسنٹریشن ہوتی ہے دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اول تو جنت میں ایسا معاملہ ہوگا نہیں یہ انسان جو ہے نا یہ دنیا کی ذہنیت لے کے یہ اگر مگر لے کے نہیں جائے گا جنت میں حوص جو ہے نا وہ انسان کے اندر نہیں ہوگی نگاہیں ادھر ادھر نہیں بہکیں گی وہ جنت ہے دنیا نہیں ہے یاد رکھیں میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ جنت میں جب حق تعالیٰ کے دیدار کے لیے مومن جمع ہوں گے تو جو مومن عورتیں ہوں گی وہ حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں بیٹھی ہوں گی اور مرد حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوں گے اور اس سارے معاملے میں یاد رکھیں کچھ اور ایک دو باتیں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ تمام مرد اور عورت ایک ہی مکان میں ہوں گے لیکن ان کے درمیان نور کا ایک حجاب ہوگا وہ الگ الگ تیوانوں میں ہوں گے ایک ہی مکان میں نور کے حجاب کے ادھر نہیں نور کے حجاب کے ادھر وہ ایک دوسرے میں کوئی دلچسپی نہ لیتے ہوں گے بلکہ حق تعالیٰ کے دیدار کے مشتاق ہوگے اور اس نور کے حجاب سے جسے ایک دوسرے کی بیویوں کو وہ نہیں دیکھیں گے وہ مردوں کے لیے جو عزاز ہوگا اتنا ہی عورتوں کے لیے بھی عزاز ہوگا اور حق تعالیٰ جب تجلی فرمائے گا تو تمام مرد اور عورتیں اس طرح ایک ساتھ مشاہدہ حق تعالیٰ کریں گے جیسے سورج کو تمام لوگ ایک ہی وقت میں دیکھتے اور بے شک اللہ تعالیٰ تشبیح ہی دیے جانے سے پاک ہے اور نہ کوئی اس کے مشابہ ہے اور نہ کوئی اس کے مثل ہو سکتا ہے